بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں دکھانے جا رہی ہوں آپ کو ایک اور ڈیزائن کوریشی کا یہ کوریشی کی بیل بنانے کے لیے میں نے ان کے دھاگے لیے ہیں کیونکہ میری ایک سبکرائبر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ان کے دھاگے کی کوریشی بنا نہیں سکھا ہے تو میں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں یہ بہت چھوٹی کوریشی ہے بلکل جیسے لیس ہوتی ہے اسی کی طرح لگتی ہے تو اس میں میں نے بلوتی رنگوں کا ہی استعمال کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈاک بلو رنگ ڈاک پ्راون اور ڈاک گیرین اس طرح کے رنگ ہیں اور یہ وائٹ کلر کا دھاگہ بھی ہے اس میں آپ چاہیں تو رنگین دھاگوں کے ساتھ بھی اسے بنا سکتے ہیں جو کھلتے ہوئے رنگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں شروع میں میں نے تین چین اٹھائے ہیں تین چین اٹھانے کے بعد ایک کھانے کا فاصلہ رکھتے ہوئے اگلی کھانے پر دبل قریشہ لگائی ہے اور دوبارہ سے 3 چین اٹھایاں ہیں اس کو میں نے جہاں سے کھانا بن چکا ہے بڑا والا تو وہاں پر میں 11 دفعہ جو ہے دبل قریشی لگاؤں گی دیکھیں 11 دفعہ ایک ہی دفعہ یہ بل والی قریشہ ہے تو میں نے 11 دفعہ یہ لگائی 11 دفعہ جو لگائی ہے دبل قریشی اس کو اس طرح سے دبل قریشی를 لگانا ہے ایک ہی کھانے میں کہ سارے بل جو ہے میں جمع کر رہی کوریشیا کے اوپر جس ہوئی سے میں بنا رہی ہوں اس پر جمع کرنا ہے اور یہ اکھٹا ہی اس کو نکالنا ہے اس طرح کرتے ہوئے موٹی سے گرہ بن جائے گی اور دوبارہ سے تین چین لگاتے ہوئے ایک چین کا فاصلہ رکھتے ہوئے اگلے کھانے میں ڈبل کوریشیا لگانی ہے یہی سے میں داگا بھی چینج کروں گی یہاں سے وائٹ داگا میں نے شروع کر لیا ہے دوبارہ سے تین چین اٹھانے ہیں ایک کھانے کا فاصلہ رکھتے ہوئے اگلے کھانے پر میں ڈبل کوریشیا لگانی اور اس طرح سے یہ کھانا ایک اور بن چکا ہے تو یہی پر میں ڈیارہ ڈفہ ڈبل کوریشیا لگانی جیسے کہ پہلی دفعہ میں نے لگا ہے ایک ہی کھانے میں ڈیارہ ڈفہ ڈبل کوریشیا ان سارے بلوں کو جمع کرنا ہے ڈیارہ بل بنیں گے ان کو جمع کرنا ہے اکھٹے ایک دفعہ نکال لینا ہے اس سے پس اسی طرح سے ساری کوریشیا کی بیل بنانی ہے داگہ بھی چینج کرتے جائیں گے سار سار اور اسی طرح سے ہر جو داگہ ہے اس کا ایک بل بناتے جائیں گے یعنی کہ ایک گھرہ بناتے جائیں گے اور اگلی تین چین اٹھاتے ہوئے اس کو بند کریں گے ایک کھانے کا فاصلہ رکھتے ہوئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب دوبارہ سے داگہ چینج ہوگا یہاں سے میں تیسری دفعہ بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گے یہاں سے میں تیسری دفعہ بنا رہی ہوں داگہ میں نے چینج کر لیا ہے اسی طرح تین چین اٹھائے ہیں اور ڈبل کوریشیا لگائی ہے ایک کھانے کا فاصلہ چھوڑ دے گئے جو ہم نے ریٹ کلر کے جو بنایا ہے کھانے دوبارہ سے تین چین اٹھانے ہیں اور جو ہمارا کھانچہ بند چکھا ہے اسی میں گیارہ دفعہ ڈبل کوریشیا لگانی ہے سارے بلو کو اکھٹا کریں گے کوریشیا کے اوپر اور ایک ہی دفعہ میں نکال لیں گے تو یہ موٹی سکیرا بن جائے گی آپ چینٹوں ڈبل پٹے اور اسٹینوں پر بھی بنا سکتے ہیں گلے پر بھی بنا سکتے ہیں اور جو چادریں ہوتی ہیں اس پر بھی یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ کوریشیا یہ سارے بلو کو اکھٹا ہی میں نے نکال دیا ہے دوبارہ سے تین چین لگائیں گے دوبارہ سے تین چین لگاتے ہوئے ایک کھانے کا فاصلہ رکھتے ہوئے یہاں سے نکال لیں گے پوریشیا یہ دیکھیں یہ تینوں میں نے بنا لیا ہے آگے بھی مسار تیار کروں گے اور اس کے اوپر جو کام ہوگا تو میں وہ آپ کو بتاؤں گے دوبارہ سے میں نے ریٹ کلر کا داگہ لیا ہے یہ وہی داگہ ہے جسے میں نے بیس لائن بنائی تھی یہاں سے ڈبل کوریشیا لگانے کے بعد میں سنگل کوریشیا لگاؤں گی یہ جو فاصلہ بن چکا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو بلو کلر کا ہے اس پر میں چار ڈبل کوریشیا لگاؤں گی یہاں سے اور دوبارہ سے تین چین بنائیں میں سنگل کوریشیا لگاؤں گی اور دوبارہ سے بلو رنگ کے داگے پر جہاں سے پاسلہ ہوگا وہاں پر یہ بند کروں گی تو یہ چھوٹا سا یہ ڈیزائن بن جائے گا دوبارہ سے تین چین اٹھائے ہیں اسی کے اندر جو سنگل کوریشیا لگاؤں گی اس کو بند کر دوں گی تو دوبارہ سے میں نے تین چین مٹھائیں اسنی کے سراخوں میں بنا کر اس طرح سے ڈیزائن بنانا ہے اور دوبارہ سے بلو رنگ کے داگے پر یہ سنگل کوریشیا لگا کر اس کو بند کروں گی اب جو فاصلہ رہتا ہے بلو رنگ کے داگے کا اس کو بھی میں فیل کروں گی سنگل کوریشیا سے دیکھ سکتے ہیں آپ سنگل کوریشیا سے میں فیل کر رہی ہوں اور دوبارہ سے میں نے وائٹ کلر کے داگے کے پاس بھی اسی طرح سے فیل کیا دوبارہ سے تین چین اٹھائیں اس کو انہی کے سراخ جو بنا ہوگا آپ جب بنایں گے تو یہاں پر ایک سراخ بن چکا ہوگا تو یہی پر ہم اس کو بنا کر اس طرح سے ڈیزائن لگائے لیں گے تو امیر کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا یہ ڈیزائن تو اسی طرح کے صرف ان کے ڈیزائن کے ہی بہت سارے سے ڈیزائن ان کی ساری کی ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر مل جائے گی آپ دیکھنا چاہتے ہیں صرف ان کے ڈیزائن تو ساری مل جائیں گی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کا ویزیوٹ ضرور کیا کریں آپ کے کام کی بہت ساری چیزیں ہوں گی میرے چینل پر کیونکہ میں نے ہر طرح کی چیزیں شیئر کی ہیں ٹپٹوں کے ڈیزائن بھی شیئر کی ہیں اور قریشیا سکھانا بھی بتائیں اگر جو کچھ سکھنا چاہتا ہے تو آپ ضرور سکھنا آپ ضرور سکھیں ویڈیوز کو دیکھ کر اور ہر قریشی بنانے سے پہلے آپ چاہے بیس لائن تیار کر لیں نشاء اللہ سے میں بیس لائن کی ویڈیو بھی ضرور بناوں گی نشاء اللہ سے میں بیس لائن کی ویڈیوز بھی بناوں گی کہ کس کس طرح سے بیس لائن بنے جاتی ہے اور اگر موٹیوں کی ڈیزائن کی سکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت سارے ڈیزائن میں بنائے ہیں آپ چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں موٹیوں کے ساتھ تو اسی طرح سے سارا ڈیزائن جو ہے وہ مکمل ہوگا امید کرتے ہوں آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں